بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچر نمبر فورٹی فائیو ہے اس میں ہم نے ٹیسٹ نمبر فورٹی ٹو چیک کرنا ہے جو پاسٹر کے بارے میں ہی ہے پھر بک ٹو کے لاسٹ لیسن مصطفیٰ کمال کا تعرف بھی کرواؤں گا اور اس کا پیج سیونٹی ایٹ فرسٹ پیج پاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد آپ کو ٹیسٹ نمبر فورٹی تھری دیا جائے گا تو سب سے پہلے ایز یویل ہم ٹیسٹ چیک کرتے ہیں ٹیسٹ نمبر فورٹی ٹو تو نمبر ون پہ لوکوینٹلی یہ چارلی اور ایکسپریسیولی بڑے ہی سراحت کے ساتھ فساحت و بلاغت سے وہ جو ایک ڈاکٹر پروفیسر صاحب تقریر کر رہے تھے وہاں سے یہ لفظ لیا گیا ہے تو اس کا چارلی اور ایکسپریسیولی ڈسکینٹ یہ بھی اسی سینٹنس کا حصہ ہے اس کا بھی چارلی اور آرگو فوروینٹلی بڑے جوش و خروش سے دلائل دینا نمبر تھری ویرو لینٹ عام طور پہ انگلش میں آر سے پہلے آنے والا آئی زبر بولتا ہے جیسے ورچول میں گرل میں تھرڈ برڈ لیکن یہاں اس کو زیر ہی بولا جائے گا تو ویرو لینٹ سویر شدید پوائزنس تو بیٹا آگے جی اٹین ویٹڈ فورت پہ کمزور کرنا یہ بھی بیٹا اور ویکنٹ فیفت سپازم یہ ہائیڈرو فوبیا سے ڈسکرپشن جہاں آئی ہے اس کا تذکرہ ہے جھٹکوں کو کہتے ہیں تو بیٹا اور شیور کھانپنا سکس آرڈنٹ یہ بھی آرڈنٹ وہ تھرسٹ تھی پیاس کا ذکر جہاں تو شدید پیاس تو یہاں پیشنیٹ الفا اور پیشنیٹ مثل جیسے آپ کہیں کہ ہی اٹین آرڈنٹ لور آف پاکستان تو وہ آرڈنٹ کمانا جذبہ تھی سیون ریج غصے کو کہتے ہیں الفا اور انگر میوکس وہ لعاب جس سے موں بھر جاتا ہائیڈرو فوبیا میں اس کا ذکر ہے تو بیٹا اور سلائیوہ ڈیوور یہ بھی ہائیڈرو فوبیا سے ہی ہے کھانا نگل لینا الفا اور سویلو وارڈ آف پری کرنا آوائیڈ کرنا بچنا تو اوورٹ بیٹا اور اوورٹ ٹھیک ہو گیا سٹوڈنٹ کیلئے ہسٹری کافی بورنگ ہو جاتی ہے کوشش کروں گا تعارف ذرا انٹریسٹنگ وے میں آئے آپ کو اسلامی ہسٹری سے تو تعارف ہے ہی ہے بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن دو چار جملے تو آپ کو سننا پڑیں گے کہ پتہ اسلام کا نظام خلافت کا ہے خلافت راشدہ کا آپ کو پتہ ہے پھر یہ دو حصوں میں ہو گئی تھی اس کا تعارف میں پہلے بھی کروا چکا ہوں حضرت علی کے دور میں ہی امیر معاویہ نے الگ سلطنت قائم کر لی تھی اور دمشق اس کا کیپٹل تھا اور حضرت علی کا کیپٹل کوفہ تھا جو حضرت عمر کے دور میں یہ شہر آباد کیا گیا تھا ساد بن ابی وقاس نے کیا تھا تو اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد یہ سلطنت پوری کی پوری بنو امیہ کے پاس آگئی تھی اور یہاں سے ملوکیت شروع ہو گئی ہوئی ہے خلافت راشدہ تو ختم ہوئی لیکن کہلاتے یہ آپ نے اب درمان اول میں بھی پڑھا کہلاتے اکثر خلیفہ ہی تھے تو امویوں کے بعد آباسیوں کی حکومت آئی جس کو حلاقو خان وغیرہ نے ختم کیا تو مختلف خاندن چلتے رہے پھر تازہ ہی میں نے تو وہ ارتورل والا ڈراما نہیں دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ سلطنت عثمانیہ کے بانیوں میں سے تھا عثمان نامی شخص نے بارہ سو نینانوے میں سلطنت عثمانیہ کی ابن عاد رکھی اور تقریباً تین برے آزبوں کا بہت سارا علاقہ کچھ انیس لاکھ مربع میل پر بہت بڑی مسلمانوں کی بڑی دبنگ قسم کی سلطنت قائم کی جو ہستہ ہستہ کمزور ہوئی اور اس کا پھر تقریباً سوہ چھے سو سال بعد اس کا اختتام ہوا انیس سو اکیس بائیس میں پہلی عالمی جنگ کے بعد تو اس سلطنت کا ذکر ہے استمبول جو ترکی کا آج بھی کیپٹل ہے تو یہ اس کا مرکز ہوا کرتا تھا پوری دنیا میں یہ سلطنت پھیلی ہوئی تھی اور مسلمان اپنے آپ کو تمام دنیا بار کے مسلمان اس سے اٹیجڈ فیل کرتے تھے یعنی مکہ اور مدینہ جو اسلامک سینٹرز ہیں وہ اپنی وہ جو مذہبی حیثیت تو ہمیشہ ان کی برقرار رہی ہے لیکن سیاسی حیثیت تو حضرت علی کرم اللہ واجہ کے دور سے ہی ختم ہو گئی تھی پہلے تین خلیفہ نے مدینہ کو کیپٹل بنائے رکھا لیکن بعد میں میں بتا چکا ہوں کہ وہ کیپٹل نہ رہا مدینہ نہ مکہ آج بھی آپ کو پتا ہے سعودی عرب کا کیپٹل ریاض ہے مکہ مدینہ تو کوئی نہیں ہے خیر واپس لوٹیں تو ہوا کیا پہلی عالمی جنگ چھڑ گئی یہ تقریباً انیس سو چودہ سے انیس سو انیس بیس تک رہی باقاعدہ تو انیس سو اٹھارہ میں ختم ہو گئی لیکن اس کے اثرات بعد میں بھی تین چار سال تک باقی رہے تھے اب اس واقعے کو سو سال ہونے والا ہے تو عالمی جنگ کہتے ہی اس کو ہیں اس کو اس لیے ہیں کہ اس میں پوری دنیا جو ہے وہ کوت پڑی تھی دو قوتیں تھی ایک کو مرکزی قوتیں کہتے ہیں ایکسز فورسز اور دوسرے اتحادی قوتیں تو اتحادیوں میں برطانیہ روس فرانس یونان یہ شامل تھے اور دوسری طرف تھے ترکی ہو گیا آسٹریہ ہنگری یہ ممالک دوسری طرف تھے وجہ آپ کے نوٹس میں میں دی ہوئی ہے وہ تفصیل نہ بتانے کی ضرورت ہے نہ اس چپٹر سے ریلیٹڈ ہے اور نہ شاید آپ کو یاد رہے گی کبھی کہیں گے تو میں پوری تفصیل بتا دوں گا لیکن فیلحال یہ بتانا ہے کہ اس جنگ میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا اور جرمنی اتحادیوں کے خلاف تھا دوسری عالمی جنگ میں بھی خلاف رہا ہٹلر تھا دوسری عالمی جنگ میں شکست ہوئی تھی دونوں عالمی جنگوں میں اتحادیوں کو کامیابی ہوئی ہے اور جو دوسری قوتیں تھے اتحادیوں کے خلاف ہوتے تھے جیسا کہ میں کہایا ہوں اس میں جرمنی ترکی یہ ممال آسٹریہ ہنگری وغیرہ تھے تو ان کو شکست ہوئی تھی اچھا جب شکست ہو جائے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا حال ہوا کرتا ہے تو اتحادیوں نے فیصلہ کر لیا کہ ترکی کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے تو موجودہ چپٹر میں یہاں سے ہی آغاز ہوتا ہے اس وقت جو سلطنت عثمانیہ کا آخری بادشاہ تھا اس چپٹر کے مطابق محمد فورت ان کا اور ان کے ساتھیوں ہواریوں کا خیال یہ تھا کہ اب جب جنگ ختم ہو گئی ہے معاہدہ جنگ بندی کا ہو چکا ہے اور معاہدے کو جنگ بندی کے معاہدے کو انگلیش میں ارمیسٹس اے آر ایم ایس ٹی آئی سی ای یا ٹروس ٹی آر یو سی ای یعنی سی اس فائر یہ کہتے ہیں تو معاہدے میں یہ چند شرطیں تیپ آئی تھی تو ان کا خیال یہی تھا کہ اب ضروری ہے کہ ہم اس معاہدے کی شرائط کی پاسداری کریں ترکی کے موجودہ حکمرانوں کا خیال تھا کہ ہم طاقتور اتحادیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے انہوں نے جنگ اب جیت لی ہے بلکہ آپ پہلی پیرا میں پڑیں گے کہ آٹھ دس سال کے بعد جب ترک لوگ ہتھیار نیچے رکھنے کے قابل ہوئے تو وہ ایک طرح سے خوشی محسوس کر رہے تھے اور ان کوئی تحادیوں کو بطور کنکررز نہیں بلکہ بطور ڈیلیوررز ویلکم کیا گیا تھا تو اس کا بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ ترکی کا بھلائیسی میں ہے کہ تحادیوں کا ساتھ دیا جائے لیکن یہ تحادی اندر سے بڑے کمینے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ترکی کے ٹکڑے کر دیے جائیں اس دوران دور دراز کے صوبہ ایناٹولیا جہاں سے سلطنت سمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ بارہ سو نینانوے میں تو ایناٹولیا ترکی کا یہ ایک علاقہ ہے دور دراز کا وہاں لوکل ترکوں نے یہ حکمت عملی ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم انگریزوں یا اتحادیوں کی برتری اور حکمرانی قبول نہیں کریں گے تو وہاں جنگ بندی کے بعد کی باتیں ہو رہی ہیں انہوں نے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں شروع کر دیں کچھ کچھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیسے یہ افغانستان میں یا یہ طالبان نہیں رہے مثال ہلکی پھلکی سی اپلیکیبل ہے تو انہوں نے کبھی بھی انگریزوں کی یا باہر کی قوتوں کی ڈومیننس قبول نہیں کی جب وقتی طور پر مغلوب ہو بھی جائیں بعد میں شرارتیں کرتے رہتے ہیں پھڑے پیدا کرتے رہتے ہیں اور آخر کار حکمرانوں کو بگھائی دیتے ہیں آپ نے دیکھا کہ اب بھی افغانستان میں امریکہ کو شکست ہوئی تو ترک کے اس علاقے میں اناٹولیا میں بھی ایسے ہوا کہ لوکل ٹرکس نے چھوٹے چھوٹے پھڑے پیدا کیے اور وہ جو کنکرنگ فورسز تھی ان کے جو اکوپائنگ فورسز تھی ان کے لیے مسائل پیدا کرنا شروع کر دیں یعنی چھوٹے مٹے ہنگامے ہوئے قتل شتل ہو جاتا تھا جس سے اب الزام بادشاہ پہ آتا تھا جیسے کوئی بھی واقعہ ہو تو امریکہ اور اس کے تحادی اب بھی نہیں پاکستان کو الزام دیتے رہے کہ افغانستان میں پاکستان یہ ہنگامے کروا رہا ہے یہ طالبان کے ساتھ اندر سے ملا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ ڈو مور والی پالیسی کہتے ہیں تو بادشاہ کو بھی فکر ہوئی کہ میری بادشاہت بھی جاتی رہے گی اور اتحادی بھی ناراض ہو جائیں گے اب تو بادشاہ اور اتحادی ایک کچھ ہی ہے نا تو سوچا یہ گیا تیہ یہ کیا گیا کہ کوئی طاقتور سپاہی کوئی جرنیل بھیجا جائے جو وہاں لوکل جو اب باغی لوگ ہو گئے ہیں جو بغاوت ہو گئی ہے اس کو ریوارڈ کو وہیں کرش کر کے آئے تو اس وقت مستوک مال ایک بہت بڑے جرنیل تھے ترک فوج میں ہر نظر ادھر گئی مستوک مال کو بھیجا گیا کہاں بھلا کہ ایناٹولیا کے صوبہ جات میں جا کے بغاوت کو کچھل کے آئے لیکن یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے مستوک مال خود اندر سے محبے وطن تھا اور وہ بھی فارن اکوپیشن کے خلاف تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ تحادی ہمارے ملک کے ٹکڑے کریں اور اس پر قبضہ کریں اس نے کیا کیا سٹیپ اٹھائے وہ تو آپ بعد میں دیکھیں گے بلکہ سبق میں بھی پڑیں گے لیکن بادشاہ کو اور اتحادیوں کو اس کی نیت پر شک ہو گیا انہوں نے آرڈر ایشو کیا کہ مستوک مال کے جہاز کو بحری بیڑے کو روک لیا جائے اور فوراں واپس استمبول بھیج دیا جائے لیکن مستوک مال نے واپس آنے سے انکار کر دیا گیا الٹا وہاں جا کے وہاں کے لوکل جو باغی فورسز تھی ان کے نزدیک ان سے ملا ملاقاتیں کی اور بغاوت کے لیے کچھ اہم سٹیپ ترتیب دیئے گویا الٹا ان کا لیڈر بن گیا جا کے وہاں چار پانچ سال لڑائی جاری رہی اور آخر اتحادیوں کو شکست ہوئی اور ترکی آزاد رہ گیا ورنہ اس پر قبضہ ہو جانا تھا اب بادشاہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی جب اس نے پیرلل حکومت قائم کر لی اور در انکرہ میں کر لی ادھر استمبول میں جو دار اور خلافہ ہے بادشاہ کی حکومت ہے آرزی سی چھوٹی سی کمزور سی یہ اس لیے کہ یہ پرانا کیپٹل ہے اور دوسری بات یہ کہ یہاں اتحادیوں کی سپورٹ حاصل ہے جو کہ سمندر کے کنارے پر یہ بندر گیا ہے مصطفیٰ کمال نے جو کیپٹل بنایا تھا وہاں کی لیڈروں کے ساتھ مل کر وہ انکرہ بنایا تھا جہاں ان کا اتحادیوں کا اور بادشاہ کی فوجوں کا باس نہیں چلتا تھا ڈیٹیل آپ چیپٹر میں پڑھیں گے صرف اتنا بتانا تھا کہ مصطفیٰ کمال جب سٹرانگ ہوا چار پانچ سال کے بعد تو اس نے ادھر سے خلافت خود ختم کر دی اور وہ جو اتحادیوں نے قبضہ کرنے کے لیے یونانیوں کو کہا تھا کہ ترک کے فلان فلان صوبوں پر قبضہ کر لیں یہ جنگ کس کے ساتھ ہوئی ہے بادشاہ کی فوجوں کے ساتھ نہیں اتحادیوں کی اور خاص کر یونانیوں کی فوج جس کو انعام کے طور پر ترک کے کوئی صوبے ملنے تھے ازمیر وغیرہ انہوں نے اس پر اٹیک کر دیا ہوا تھا تو مصطفیٰ کمال نے اس کو انکاؤنٹر کر کے کرش کیا ان کو ڈیفیٹ کیا اور اس طرح ترکی کو ان کے قبضے سے بچا لیا اور خود پھر سلطنت کا خاتمہ کر کے یہاں ایک صدارتی نظام لے گیا نام تو جمہوریہ رکھا لیکن مصطفیٰ کمال خود ایک ڈکٹیٹر بھی تھا اور ڈیموکریٹ بھی تھا جنرل اسم تو انہوں نے پرائم منسٹر بنا اور یہ صدر بنا یہ ایک پہلا حصہ ہے کہ ایزا سیویر آفٹر کی مصطفیٰ کمال کو اطاہ ترک یعنی ترکوں کا باپ کہا جاتا ہے بعد میں اقتدار میں آنے کے بعد پھر اس نے ترکی کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا تعلیمی اصلاحات کی معاشی اصلاحات کی اور سماجی اصلاحات کی وہ آپ چپٹر میں پڑھیں گے بلکل کلیر ہوتا چلا جائے گا میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا وہ آپ بتا کے کیونکہ ریپیٹیشن بھی ہو جائے گا یہاں سے پھر وہ ایک ریفارمر کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے تو یہ آج اس واقعے کو تقریباً سو سال ہو رہا ہے اور انیس سو تئیس میں یہ جو طیب اردوغان ہے یہ مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے وہ جو معاہدہ سو سال کے لئے وہ ہوا ہوا ہے پوری دنیا کو اتحادیوں کو اسے تشویش بھی ہے کہ ترک اپنی اصل پوزیشن میں نہ آ جائے لیکن یہ ہمیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کچھ جو پابندیاں ہیں ترکی پر وہ انیس سو تئیس میں وہ ختم ہونے والی ہیں اب ہم چپٹر کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا تھوڑا سا کم اس کم ضرور پڑے بیک گرونڈ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا اس سے زیادہ ڈیٹیل بتاؤں گا تو کچھ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ شاید بور ہو جائیں گے نوار واز اوور جنگ ختم ہو چکی تھی یہ عالمی جنگ کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ جو عرب کنٹریز ہیں تو سٹوڈنٹس آپ کے لئے ایک رف سا میں طریقہ بتاتا ہوں کہ یہ نیئر ایسٹ میڈل ایسٹ اور فار ایسٹ کیا ہوتا ہے تو ویسے تو ایسٹ اس علاقے کو کہتے ہیں اور ویسٹ یورپ کو اور ادھر کو کہتے ہیں جہاں سورج جاتا ہے تاہم آپ یہ سمجھیں کہ یورپ والے جو ان کے بالکل قریبی علاقے ہیں قریبی موالک ہیں ایشیا کے اس کو نیئر ایسٹ کہہ لیتے ہیں جو اسے ذرا پیچھے مشرقی جانب آتے ہیں اس کو میڈل ایسٹ کہہ لیتے ہیں اور جو اور پیچھے مشرقی جانب یعنی جاپان آپ کے یہ آئیں گے تو ان کو وہ فار ایسٹ کہہ لیتے ہیں یعنی مشرقے قریب مشرقے وسطہ اور مشرقے بائید اب پڑھیں دوبارہ سنٹنس جہاں ختم ہو چکی تھی پورے مشرقے قریب اور مشرقے وسطہ میں جمہوریتوں کی فوجیں اب جمہوریتیں کون ہیں وہی اتحادی لوگ امریکہ برطانیہ فرانس یہ ممالک جو ہیں یہ اور ان کے ساتھی یہ جمہوریتیں ہیں تو پورے مشرقے قریب میں اور مشرقے وسطہ میں ان کی فوجوں کو یعنی فاتحین فوجوں کو had been hailed hail welcome کرنا مرحبہ کہنا ان کا استقبال کیا گیا تھا not so much as conquerors فاتحین کے طور پر نہیں but as deliverers بلکہ نجات دہندگان نجات دلانے والوں کے طور پر یعنی کہ شکر ہے دس بارہ سال بعد جا کے جنگ تو ختم ہوئی نا کسی طرح بمباری ختم ہوئی قتل و غارت ختم ہوئی تو ان فوجوں کو اتنا زیادہ فاتح سمجھ کر welcome نہیں کیا جا رہا تھا جتنا ان کو deliverers سمجھ کر welcome کیا جا رہا تھا the turks themselves حتیٰ کہ خود ترک بھی were only too glad to be able to lay down arms وہ خوش تھے کہ چلو شکر اہم ہتھیار نیچے رکھنے کے قابل تو ہوئے ہیں lay down نیچے رکھنا arms ہتھیار after almost continuous fighting تقریبا مسلسل جنگ کے بعد since 1911 1911 سے لے کے جو جنگ شروع ہوئی ہوئی تھی مسلسل دس گیارہ سال جنگ رہی تھی تو اس کے بعد قتل و غارت ختم ہوئی امن کا دور آیا تو ترک بھی خود خوش تھے کہ چلو اتنی طویل جنگ کے بعد ہتھیار تو نیچے رکھنے کے قابل ہوئے ہیں ہم a government formed from the old liberals liberal کا capital ہے آزاد خیال کو کہتے ہیں party کا نام ہے اس کا الٹ ہوتا ہے internum اس کا conservative جس کو conservative پڑھتے ہیں تو پرانے liberal party کے لوگوں کی بنی ہوئی حکومت formed بنی ہوئی shaped was in power اقتدار پر تھی in Istanbul Istanbul میں یعنی ترک کی حکومت کن کے پاس تھی liberal party کے پاس تھی its member and the padişah himself اس حکومت کی ارکان اور خود padişah selamat alike equally یقصہ طور پر eager شوقین تھے keen تھے مشتاق تھے to collaborate کہ تعاون کیا جانا چاہیے collaborate cooperate with the allies اتحادیوں کے ساتھ they are students style there are تھوڑے لفظوں میں زیادہ مفہوم آ رہا ہے تو liberals کی حکومت برسر اقتدار تھی Istanbul میں اور اس کے ارکان parliament وغیرہ اور بادشاہ selamat سب کا یقصہ طور پر یہی خیال تھا کہ اب ہمیں اتحادیوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے their conception ان کا تصور تھا of the best interests of the nation کہ ترک قوم کے بہترین مفادات was تصور یہ تھا ان کا کہ ترک قوم کے بہترین مفادات کیا ہیں that of loyalty to the armistice وہ یہ تھا تصور کہ loyalty to the armistice armistice میں بتایا ہوں کہ جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری کی جائے اس کے ساتھ وفادار رہا جائے کوئی شرارت کوئی بریچ کوئی پھڑا نہ کیا جائے ان کا خیال یہ تھا کہ ترکی کا اب فائدہ اسی میں ہی ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے کے ساتھ وفادار رہا جائے اور occupying forces of the conquerors فاتحین کی قبضہ کرنے والی فوجوں کے ساتھ تعاون کیا جائے اب دیکھیں لفظ فاتحین کی قبضہ کرنے والی فوجیں یعنی انہوں نے قبضہ تو ترک پر بھی کرنا ہی کرنا تھا at Istanbul the old British embassy was now the British high commission استمبول میں جو پرانا برطانوی سفارت خانہ تھا embassy سفارت خانہ was now the British high commission اب اس کا نام برطانوی high commission رکھ دیا گیا تھا یہ سٹوڈنٹس کو پچاس ملکوں کی ایک organization ہے جس کو common wealth کہتے ہیں دولت مشتر کا اس کا جو سفارت خانہ ہو اس کو high commission کہتے ہیں تو اب یہ صرف برطانیہ کا embassy نہیں رہا تھا بلکہ وہ دولت مشتر کا ایک ملک کا high commission بن چکا تھا سپور سپورٹ سپورٹ بائی military and naval detachment اور اس سفارت خانے کو سپورٹ حاصل تھی مدد حاصل تھی military فوجی and naval بحریہ فوج کے detachment دستے الگ الگ دستے تو یہاں بندرگاہ ہے capital ہے اور یہاں فوجی ان کے اتحادیوں کے فوجی دستے موجود ہیں آرمی کے بھی اور نیوی کے بھی تو ہائی کمشن کی وہ مدد کر رہے ہیں allied officers were supervising the police and the ports خود بندرگاہ میں دار الخلافہ میں اب ترک حکمران نہیں ترک offices نہیں بلکہ اتحادیوں کے officers جو تھے were supervising وہ نگرانی کر رہے تھے the police police کی and the ports اور بندرگاہوں کی بندرگاہوں کی نگرانی اب ظاہر ہے وہ فاتے ہیں ٹھوڑ رہے ہیں ان کی تو وہ اتحادی افسروں کے ہاتھوں میں and the normal machinery of the government was اور government کی جو عام machinery ہوتی ہے یعنی پورا جو ڈھانچہ ہوتا ہے was practically superseded عملی طور پر superseded ہو جاتی تھی superseded کا معنی جیسے کے لفظ سوپر سے ظاہر ہے اوپر سے آ کر نیچے والے کو کینسل کر دینا آ کر جگہ لے لینا مثلا اگر کسی teacher نے کہا ہے کہ کل کی چھٹی ہو تو پرنسپل آگ کہتے نہیں چھٹی ہوگی تو چھٹی نہیں ہوگی یہ اس کو superseded کرنا کہتے ہیں ترکوں کی حکومت کچھ کرتی تو اس کو superseded کون کر جاتا اتحادی superseded کر جاتے تو نارمل مشینری اور گورنمنٹ was practically superseded by orders and suggestions from the allies اتحادیوں کے احکامات اور اتحادیوں کی تجاویز سے لوکل جو ترکوں کی گورنمنٹ کی مشینری تھی وہ ساری کی ساری superseded کر جاتی تھی یعنی ان کی اصل حکمرانی تھی پیرا ایک ختم ہوا بڑا جاندار پیرا تھا آپ کو background کا بھی پتا چل گیا کچھ پڑھیں اور at this time اب یہ ذکر کرنے لگا ہے کہ اس وقت بادشاہ اور اس کے ہواریوں سب کا تصور یہ ہے کہ ہمارا فائدہ اس میں ہے کہ انگریزوں کا اتحادیوں کا ساتھ دیا جائے لیکن ادھر دور دراز کے علاقوں میں محب بیوطن کچھ لوگ ہیں انہوں نے بغاوت کر دی کہ ہم بادشاہ شاہ کا بھی کہانی مانتے اور ہم نے انگریزوں کی اتحادیوں کی حکومت بھی نہیں ماننی اور ملک کے ٹکڑے بھی نہیں ہونے دینے ایٹ دس ٹائم فار اووے ان ایسٹن ایناٹولیا ایناٹولیا علاقہ ہے بڑا مشہور صوبہ ہے بلکہ اس موقع پر دور دراز مشرقی ایناٹولیا میں ون کیازم کرابکر ایک شخص جس کا نام کیازم کرابکر تھا وید سم انڈیفیٹی ریبننٹس آف دا اٹومن آرمی انڈیفیٹڈ غیر شکست خردہ ریمیننٹس ریمیننگ پارٹس باقی حصے آف دا آٹومن آرمی سلطنت عثمانیہ کی فوج بیگین اس نے کیازم کرابکر نے پرانی عثمانی فوج کے کچھ سپائیوں کے ساتھ جنہوں نے شکست تسلیم نہیں کی تھی بیگین سٹو آبسٹرکٹ رکاوٹ ڈالنا شروع کر دی آبسٹرکٹ ہنڈر بیریر اتحادیوں کے کنٹرول کرنے والے افسروں کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی دور دراز ایناٹولیا میں کیازم کرابکر نے ریفیوزنگ تو ڈس بینڈ ہز من ڈس بینڈ منتشر کرنا ڈس پرس کرنا اسے انکار کر دیا کہ میں نے تو اتحار نہیں ڈالنے میں اپنے بندوں کو بلکل ڈس پرس نہیں کروں گا ویک بائی ویک ہفتوں پہ ہفتے گزرتے گئے little encounters increased یہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں بڑھتی چلی گئیں اب encounter کمنا ملاقات بھی ہوتا ہے لیکن یہ conflicting encounter ہے نا skirmishes ہیں تو چھوٹی چھوٹی جھڑپوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا it was apparent ان جھڑپوں سے یہ بالکل ظاہر ہو رہا تھا that the turks were steadily growing border steadily مسلسل growing ہو رہے تھے border دلیر چونکہ اب جنگ تو ختم ہو چکی ہے نا تو قبضہ ہو رہا ہے جو کہ نجائز ہے تو یہ ظاہر تھا کہ ترک مسلسل زیادہ جرت مند اور دلیر ہوتے جا رہے تھے even in the streets of anatolia towns حتی کہ anatolia کے قصبوں کی گلیوں میں بھی یعنی شہروں میں گلیوں میں بھی their bearing bearing یہاں چال ڈھال اٹھنا بیٹھنا انداز changed ترکوں کا طور اتوار ہی بدل گئے انداز بدل گئے بچوں میں مثال دیتا ہوں کہ کوئی انگریز افسر جا رہا ہے اس پہ آوازہ کس دینا یا کہیں دور سے تھوک دینا یا کوئی سیٹی مار دینا یا مطلب یہ شکست خوردہ تو ایسے کرتے لیکن یہ کچھ ایسی ارکتے اس سے بڑھ کر حرکتے کرنا شروع کر دی انہوں نے یہ شہروں میں اور دیاتوں میں دور درہ چھپ چپا کے پہاڑوں کی اوٹ میں تو باقاعدہ حملے کرتے ہوں گے حتیٰ کہ ایناٹولیا کی گلیوں اور بازاروں میں بھی ان کا طور طریقہ بدل گیا دس کانسٹر نیشن اس چیز نے کانسٹر نیشن پیدا کی کانسٹر نیشن فیر اور ڈسپوائنٹمنٹ اسے خوف پیدا ہوا اور حیرانی اور پریشانی پیدا ہوئی نہ صرف اتحادیوں میں بلکہ خود اتحادی بھی یعنی اتحادی تو چلو غیر ملکی تھے کہ ہم ترکی پہ قبضہ کرنے لگے ہیں اور یہ قبضہ کرنے نہیں دے رہے اور بادشاہ کہہ رہا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں تو بادشاہ کو بھی پریشانی ہوئی استمبول میں کہ اتحادی میرے خلاف ہو جائیں گے اور سمجھیں گے کہ میں اندر سے شاید ان کے ساتھ ملا ہوا ہوں سمون مست گو ایز ریپریزنٹیٹیو آف دا بادشاہ فیصلہ یہ ہوا کہ کوئی شخص بادشاہ کے نمائندہ کے طور پر بھیجا جائے فوراں وہاں جائے اناٹولیا پہنچے بادشاہ کے ریپریزنٹیٹیو کے طور پر اور موقع پر جا کر صورتحال سے نپٹے اس کام کے لیے ایک طاقتور اور اہل سپاہی درکار تھا ہر طرف کے اشارے صرف ایک شخص کی طرف ہی روح کیے ہوئے تھے کہ اس کام کے لیے وہی مناسب ہے اور مستوک مال ہی وہ شخص تھا شروع شروع میں برطانوی ہائی کمشنر نے اتراز کر کر ابجیکٹ بٹ اس ابجیکشن تھے انہیں اوور رول لیکن بادشاہ ان کے ساتھیوں نے بریٹش ہائی کمشنر کے اترازات کو فوراں ہی اوور رول کر دیا یعنی ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہا یہ بیسلس ہیں آپ کے اترازات صحیح نہیں مستوک مال بہت وفادار سپاہی ہے اور ہمارا ساتھی ہے مستوک مال سیل آن دا فیفٹین آف می نائنٹین نائنٹین سیل بہری بیڑے کے ساتھ روان نہ ہوا بچو ڈیٹ لکھنے کا طریقہ دیکھیں جب اس طرح سے لکھتے ہیں تو دا فیفٹین آف می نائنٹین نائنٹین مستوک مال اپنے بہری بیڑے کے ساتھ پندرہ مئی انیس انیس کو روان نہ ہوا فر نارت ایسٹ کوسٹ اف ایناٹولیا کوسٹ ساحل ایناٹولیا کے شمال مشرقی ساحل کی جانب اس گورنر جنرل آف دا ایسٹرن پروینسز اس کو مشرقی سوباجات کا گورنر جنرل بنا سٹیمر بیرنگ مستوک مال انٹر ڈا بلیک سی مشکل سے ہی سمال سٹیمر وہ چھوٹا سا جہاز دخانی جہاز سٹیم بھاپ کو کہتے ہیں بھاپ سے چلنے والا جہاز بیرنگ کیریئنگ جو اٹھائے ہوئے تھا مشکل سے ہی وہ چھوٹا سا جہاز جو مستوک مال کو لے جا رہا تھا ابھی بلیک سی میں داخل ہوا تھا بلیک سی بھیرہ اسود then the authorities of استمبول became suspicious of his intentions کہ استمبول میں افسران بالا یعنی بادشاہ سلامت اور well-eyed officers ان کو مستوک مال کی نیت پر شک ہوا became suspicious doubtful ہو گئے of his intentions اس کی نیتوں پر ارادوں پر اور انہوں نے بادشاہ سلامت نے وہاں سے احکام جاری کیے کہ جہاز کا راستہ رکھا جائے کہ فوراً اس کو انٹرسپٹ کیا جائے انٹرسپٹ سمجھا گی نہیں کہ راستہ روکنا بلاک کرنا چیک کرنا ابسٹرکٹ کرنا استمبول کے افسران کو مصطف کمال کی نیت پر شک ہوا اور انہیں حکم نامہ جاری کیا کہ مصطف کمال کے جہاز کو روک دیا جائے بٹ بٹ اٹ وزیادہ دیر ہو چکی ہوئی تھی دا ویری سیم ڈے ایک پہرہ یہ پڑھ کے پھر میں بس کروں گا کل آگے پڑھیں گے دا ویری سیم ڈے ویری کا منع ہوتا ہی ان اسی ہی روز اٹ بکیم کلیر بیانڈ آر ڈوٹ بیانڈ پرے باہر دور یہ بات صاف ظاہر ہو گئی ہر شخص سے بالاتار یہ بات آیاں ہو گئی that the allies had condemned the ottoman empire to be partitioned to the very walls of استمبول condemned کمنا مضمت کرنا سزا دینا یہاں فیصلہ کرنا کہ اتحادیوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا the ottoman empire to be partitioned کہ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کیا جائیں بٹوارہ کیا جائیں partition کیا جائیں divide کیا جائیں to the very walls of استمبول اور کیسا بٹوارہ کیا جائیں کہ خود capital استمبول کی دیواروں تک تقسیم کیا جائیں جو مختلف مالک ہیں حصہ لینے والے ہیں ان میں بانٹا جائیں on the 15th of may 15 Mediterranean fleet Mediterranean بہرہ روم fleet بحری بیڑا admiral جو navy کا head ہوتا ہے امیر الباہر and اسی روز 15 تاریخ کو ہی بہرہ روم میں جو برطانوی بحری بیڑا تھا اس کے امیر الباہر نے informed the ottoman governor of ازمیر ازمیر ترکی کا ایک صوبہ ہے اور یہ بھی بندرگاہ ہے ازمیر کے عثمانی governor کو یعنی ترک governor کو یہ اطلاع دی کہ یہ عظیم بندرگاہ یعنی برطانوی ایڈمیرل نے آ کر وہاں کے governor کو جو ترک governor تھا صوبہ ازمیر کا اس کو یہ آ کر بتایا کہ یہ عظیم بندرگاہ and the rich province of ایڈین اور ایڈین کا ذرخیض صوبہ یعنی یہ دو صوبے were to be occupied by the greeks یہ greeks کو انعام کے طور پر دیے جائیں گے اکوپائی قبضہ کرنا چونکہ یونانیوں نے ساتھ دیا تھا تھادیوں کا اور یونانی سمندر سے پار ترکوں کے قریبی ہمسائے ہیں وہ یورپ میں آتے ہیں اور ترک بھی سٹوڈنٹ صاحب کو پتا ہوگا کہ خود اسطنبول کا بھی کچھ حصہ یورپ میں ہے اور باقی ایشیا میں ترکی کا ملک کچھ یورپ میں اور کچھ ایشیا میں آتا ہے اور گریک ان کا پڑوسی ہے تو ہوا کیا فیصلہ کہ ٹروپس وار ہریڈ وید ران لہذا جو وہاں سلطنت اسمانیہ کی فوج تھی یعنی جو ترک فوج تھی ان کو بڑی تیزی سے پیچھے اٹھا لیا گیا کہ چلو جی آؤ کر لو کبزہ انٹو بیرک بیرکس بیرک وہ جو چھونی ہوتی جہاں فوجی ٹھہرتے ہیں یعنی جنگ کا سمانی جو پیچھے جہاں جیسے ان کی ہاسٹل ہوتے ہیں تو ان کو واپس بیرکوں میں بلا دیا گیا گریک میٹرو پولیٹن اور یونانیوں کے میٹرو پولیٹن سٹوئنٹ یہ ذرا خیال کرنا اس لفظ پر میٹرو پولیس بڑے شہر کو بھی کہتے ہیں پولیس سٹی کو کہتے ہیں لیکن یہاں دی دیا ہوئے ساتھ اور یہ ان کا جو سب سے بڑا پادری ہوتا ہے لات پادری کہتے ہیں لام ملیف تے لات پادری and the گریک میٹرو پولیٹن raised the cross as the first گریک soldier disembarked درہ دھیان سے ایک ایک لفظ پر کر لیں اور یونانی عیسائی لات پادری نے raised the cross آ کر سلیب کا نشان سلیب والا جھنڈا بلند کیا as the first گریک soldier جوں ہی پہلا یونانی سپاہی disembarked embarked جہاز پر سوار ہونا اور disembark جہاز سے اترنا جوں ہی پہلا یونانی سپاہی ادھر اترا ازمیر پر قبضہ کرنے کے لئے یونانی آرہے انہوں نے اٹیک کیا اور آ کر قبضہ کرنا ہے تو ان کے پادری نے بڑے پادری نے جھنڈا بلند کیا جس پر سلیب کا نشان بنا ہوا تھا اب یہ development ہو رہی ہے یہ مفتوحہ قوموں کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور اس وقت بڑے آساب کی ضرورت ہوتی ہے مصطوح قمال نے اگرچہ کچھ ان اسلام چینجز بھی کی جس میں ابھی آپ نے مسجد دیکھا نا صوفیہ والا کہ اس نے اس کو تبدیل کیا ہوا تھا پہلے چرچ تھا اور اس نے اس کے پبلک پلیس میں میوزیوم میں تبدیل کیا ہوا تھا اور اب پھر موجودہ پریزیڈنڈ نے اس کو دوبارہ مسجد بنایا ہے تو یہ مصطوح قمال نے کیا تھا اس کا چونکہ مصطوح قمال کوئی بہت زیادہ مذہبی بندہ نہیں تھا لیکن مادرن مسلم لیڈر ضرور تھا اکری فارمر تھا تو اس نے آکے یونانی لات پادری نے جب جھنڈا یہاں بلند کیا پوچھ لیا کریں السلام علیکم thank you very much